دعا ایک جال سے نکل کر فس گئی ہے دوسرے جال میں یہاں پر دعا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک فہاشی کے اڈے سے نکلنے کے بعد اب یہاں آ کر سیف ہو چکی ہے لیکن اب ہم آنے والی اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ یہ جس گھر میں موجود ہے یہ بھی کسی فہاشی کے اڈے سے کم نہیں بلکہ وہ خاتون بھی اسے خسن کا کوئی کاروبار کرتی ہیں یہاں ہم نے دیکھا کہ دعا نے ان کی بیٹی کے نمبر سے فون کیا تھا اور اب انہیں اس کی ساری سچائی بھی معلوم ہو چکی ہے تو آنے والی اپیسوڈ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ دعا کی خواہش پہ کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے اب دعا کو وہ کسی کے پاس بھیجیں گی لیکن وہ اس نوکری کے مقصد سے نہیں بلکہ یہاں پر وہ دعا کو استعمال کریں گے اور اسے فون کر کے یہی کہیں گی کہ نئی چڑیا ہے ذرا دھیان رکھنا اور جب دعا وہاں جائے گی تو اس کے پیچھے سے دروازہ بند کر دی جائے گا جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہوگی گھمرائے گی اور فوراں سے مر کر یہی کہے گی کہ دروازہ کیوں بند ہو گیا اور دروازہ پیٹنے لگے گی اور شاید ایسا لگتا ہے کہ دروازہ کسی طرح کھل جائے گا اور یہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو ماہاں پر بھی پھر سے پکڑی جائے گی اور اسے کسی روم میں بند کر دیا جائے گا تو آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کے لئے مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں اور دوسری طرف نوشیروان اس کے لئے پاگل ہو رہا ہے اور وہ اسے دھوننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس کا سراغ لگانے کے لئے وہ اس کی دوست ردہ کے گھر بھی پہنچ جائے گا اور ردہ اسے جواب میں یہی کہا گی کہ میں اس کی دوست تھی لیکن اب نہیں ہوں نوشیروان بہت زیادہ پریشان ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آخر میں اسے کیسے ڈھونڈوں اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نوشیروان ہی اب دعا کو ڈھونڈے گا اور اس کی مدد کر پائے گا لیکن یہ سب کچھ اس کی اگلی اپیسوڈ میں نہیں بلکہ اس کی آنے والی چند اپیسوڈ میں ہوگا اور آنے والی اپیسوڈ میں ابھی دعا کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا